اتر پردیس کجلا پریلی میں دی آر ایم آفیس کے پاس رہ رہے پریبار کی تیرہ سال کی نوالک کو درندوں نے بنایا حوص کا شکار کلنی سینہ بنی عواج آپ کو بتاتے چلیں اجد نگت شیت میں دی آر ایم آفیس کے باہر جگی جھوپڑی میں رہ رہی پریبار کی تیرہ سال کی بیٹی کو اپنا حوص کا شکار بنایا گیا آر ایم آفی پچھلے کئی مہینوں سے اس نوالک سے ریپ کی گھٹنا کو انجام دے رہے تھے بیٹی کے پیٹ میں درد ہونے پر دیر رات پریبار والے جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے اس کو چھے مہینے کا گربتی بتا دیا جس کے بعد پریبار والوں کے خوش اڑ گئے بیٹی کو گربتی ہونے کی جانکاری پر پیڑک پریبار نے کلنی سینہ سنگتھن سے مدد کی گوہر لگاتے ہوئے آروپی کے خلاف کاریوائی کرنے کی آواز اٹھائی ہے راوزنگ ہے مکڑنی سینہ کا جلائے پچھ پورا مامزہ تھانہ اجیت نگر کے انترگر پروٹ نمبر ایک کا ہے جہاں پر ایک ناوالک بچی کے ساتھ دشکرم کو انجام دیا گیا یہ سنسلہ لگ بک تین سے چار مہینے تک اسی طریقے سے جاتے گیا بچی کی عمر کیول تیرہ ورس ہے اس تیرہ ورس کی معصوم کے ساتھ باری باری سے گینگ ریپ کو انجام دیا اور جو پیڑکہ ہے پیڑکہ کے جو مواب ہیں وہ بھیق مانگ کر گجارہ کرتے ہیں اور پیڑکہ جب گھر میں اکیلی ہوا کرتی تھی تب دو تین چار لوگ اسے کھانا دینے کے بہانے آتے تھے اور اس کے ساتھ دشکرم کرتے تھے پتہ جب چلا جب وہ بچی جو تھی چھ مہینے کی گربتی ہو گئی جب اس کا پیٹ نکل آیا تو مواب نے پوچھا کہ بیٹا یہ پیٹ کو نکل آیا ہے تو اس بچی نے رو رو کر جواب دیا بریلی میں لگاتار مہلاوں کی سرچہ کو لے کر لگاتار دعوے کیے جا رہے ہیں لگاتار نئی نئی یوجنہیں چلائی جا رہی ہیں جاگ رو کرتے ہیں پرنتو اپراد بلکل رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے لگاتار کہیں نہ کہیں ناوالک بچیوں کو حبس کا سکار بنایا جاتا ہے کرنی سہنا کا ساپ دور پر کہنا ہے کہ ایسے آروپیوں کو تتکال پولیس گرفتار کرے اور ان کو تتکال جیل بھیجا جائے اور انس کو کم سے کم پھاسی کی سجا ہو انتہ کرنی سہنا جو ہے اب ان درندوں سے خود نپٹنے کا کام کرے گی اور میرا کہنا یہ بھی ہے کہ مہلا سکتیش کرم کے لگاتار کاری کرم چلائے جا رہے ہیں پرانتو وہ دعوے جو ہے کھوکلے نظر آ رہے ہیں میرا بھریلی پرشاشن سے کہنا ہے کہ جمینی اس طر پر مہلاوں کو بچیوں کو جاگروپ کیا جائے تاکہ ان تک ہر وہ یوز نہ پہنچ پائے جس سے وہ جاگروپ ہو سکے اور اپنی سرکشہ کر سکے ہمارے لڑکی کی پتہ نہیں رہا اب اس کا عزت کر لیا عزت کرے کے بعد میں پھر دوبار آیا ہے پھر ہمارے لڑکی ممی چلائے ممی پاپا اٹھو چور آیا پھر اٹھے چور تو وہ چور لیکا لکھ بھالت رہا ہے اب آنے اکھی میں نظر میں دیکھے نہیں ہیں تو معلوم کا کہ کون چور ہمارے بلادر ہے کہ باہر بلا ہے کہ کون اہردوسمن ہے اب جب نظر میں دیکھ لیتی پہچان لیتی معلوم کیا اب اسی کی چکر میں آیا لڑکی کو پتہ نہیں جب کن چار مہینہ بھیت گیا پانچ مہینہ تو ہم کہے کہ لڑکی کیا لڑکی تو مہینہ چو نہیں آتی ہو تو وہ بولا کہ پتہ نہیں ممی ہم کو معلوم کیا اب یہ بتاؤ جو خانہ دینے آدھے کھانہ دینے اکبار کھانہ دینے وہ لڑکی کیا اس سے غلط ہو گیا تو دور بندے آوت رہا تاب اس کو لڑکی کی جب 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 آمد تب تب وہ بولا کہ لڑکی کہاں ہے کہاں ہے لڑکی وہ لڑکی کی دیکھتا روٹی پانی اس کو کبھی دودھ کبھی ٹھنڈا ہمارے لڑکی کی آنکے دیت رہا ہے ہم دین بھر باہر لکھلے ہیں ہم کو پتہ کیا لڑکی جھوک کا کھات رہا ہے اس کو کھاپا تھی کون لوگ تھے جو کھانہ اور پانی دینے آتے تھے پتہ نہیں ہے اس کو دوسرے باہر کے عدیمی رہا ہے کدر کہیں کی رہا ہے ایدھر پاکھر کو آتے تھے ایدھرہ سے جاترہ پاکھر پاکھر تھا اس کو پہچاندو لوگی آپ تو جب دیکھائے گا پہچان لیں گے نہیں دیکھائے گا تو چیز پہچان لیں گے تو آجا ہے پہچان لیں گے جب ہم لوگ منا کر رہا ہے جب یہ کھانہ دینے آئے کوئی کی دے دے تو تم کھانہ کیوں لڑکی دھوڑ کے دے رہا ہے کھانا کچھ دیر ہم بولے کھانا بند گیا کھانا بناتی روز لڑکی ہمارے روز بناتی ہے چار پانا کیا کام کرتی ہوا ہم لوگ مانگنے جاتے بیق مانگتی ہو بچا بیق مانگ کے بچھر مزر کرتی ہوا ہاں بچا دکان بھیک مانگتے ہیں آٹا چاوال پیسار پیاد ہمیں کام کرتے ہمیں کام کرتے ہیں موسیقی